ہیلو اسلام اکم اگر آپ ہمارے چینل پر میں ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرا ایپ کر لیتا کہ آپ کو ہماری ہرنی انی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہی شکریہ شہباز شریف اس وقت مکمل طور پر نا اہلی کے دروازے پر کھڑے ہیں آج رانہ سناولہ نے جو دھمکی دی ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے بیٹھ کر جو چابی دے رہے ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے لیکن ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو چاہ رہا ہے کہ شہباز شریف نا اہل ہو جائے اور اس کا نام ہے آصف علی زرداری اگر آپ غور کریں تو آصف زرداری اس پورے کھیل کے اندر سارے کھیل میں اگر کوئی بینیفیشری ہے تو آصف زرداری ہے لڑائی کس کی ہے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹیں کس کی گئی ہیں نونلی کی گئی ہیں سندھ ویسے کا ویسا ہے اور وزارتیں اور سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے شہباز نواز شریف نا اہل مریم آل لیڈی نا اہل اور وہ الیکشن آپ جیت نہیں سکتے ایک شخص بچا ہے جسے اب وہ وزیر اعظم بنوا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اور اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری آصف زرداری چاہ رہا ہے کہ وہ صدر پاکستان بنے اور بلاول وزیر اعظم بنے کوئی مخلوط حکومت بن جائے یعنی اگر عمران خان نا اہل ہو جاتے ہیں یا عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے یا ان کی پارٹی ٹوٹ جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بلاول ایک ہی صورت بن سکتا ہے جب ساتھ ہی شہباز شریف بھی نا اہل ہو جائیں جی ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دو طرح کے معاملات ہیں کہ شہباز شریف نا اہل ہو سکتے ہیں آصف زرداری اصل میں پوش کر رہا ہے شہباز شریف کو عدالتوں کی جانب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پوش کر رہی ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے شہباز شریف نا اہل ہو جائے اور نا اہل ہونے کے بعد میرے بیٹے کا راستہ کلیر ہو جائے اور وہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ جائے اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر میں صدر پاکستان بن جاؤں گا تو ون ون سیچویشن ہو جائے گی کہ میں صدر میرا بیٹا وزیر اعظم سندھ میں ہماری حکومت پانچوں انگلیاں ہماری گھی میں اور سرکڑائی میں ہوگا تو ہمیں اور کیا چاہیے اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں وہ زرداری کو مل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت شہباز شریف بیک فوٹ پر ہیں جب ان کو پوش کیا جاتا ہے تو وہ ایک دو بیانات دے دیتے ہیں یعنی اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ شہباز شریف کے ل سپریم کورٹ کے حکم پر بعد میں اکیس عرب روپے کی ریکوری ہم ان سے کروائیں گے اور وہ سوچ سمجھ کر یہ سب کریں یعنی اس نے دھمکی دیا آپ اندازہ کر لیجئے کہ رانہ سناولہ کی بیک پر کھڑا کون ہے یہ سب کو پتا ہے دیکھیں رانہ سناولہ نے ایک دفعہ ایک بیان دیا تھا کہ مارڈل ٹاؤن میں میرا ہاتھ نہیں ہے اس میں ایجنسیاں بھی انوالو تھیں آج تک رانہ سناولہ کو کامران شاہد کے شو میں کیے گئے اس بیان پر کوئی ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی اب رانہ سناولہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور بڑی طاقتیں ہیں اور اب اس سیچویشن میں جو لیفٹینینٹ جنرل امجد شویب ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے حالیہ دنوں ہمارے آرمی چیف نے ایک بیان دیا اور کہا کہ عوام سینٹر آف گریوٹی ہیں یعنی وہی طاقت کا سرچشمہ ہیں وہی الیکٹ کرتے ہیں نمائندے وہی سب کچھ ہیں امجد شویب نے اس پر کہا کہ عوام فوج اور اداروں میں دوریاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ لوگ اب متنفر ہو چکے ہیں اس سینٹر آف گریوٹی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں الیکشن نہیں ہونے دے رہے لہٰذا اس صورتحال میں سینٹر آف گریوٹی کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے تو یہ معاملہ بڑا بھیانک ہے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اب اس صورتحال میں آصف زرداری تو یہ چاہ رہے ہیں تصادم ہو جائے لیکن ساتھ ہی ایک نیا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نظام پورے کا پورا لپیٹ دیا جائے زرداری جانتا ہے کہ اگر ابھی پنجاب پورا جیت لیا عمران خان نے زرداری الیکشن ملتوی نہیں کرانا چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے مگر تھوڑا ڈیلے کر گئے اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں ابھی تو جو ہوگا عمران خان جیتنے جا رہا ہے سراج الحق اس وقت مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں اور عمران خان کو بڑا کیرفل رہنا پڑے گا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت الیکشن نہیں چاہتی اور نہ ہی پی ڈیم الیکشن چاہتی ہے اگر اس و چودہ مئی سے آگے الیکشن گیا سراج الحق اب آل پارٹیز کانفرنس بھی کر رہے ہیں اس کانفرنس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت چاہتا ہوں کہ عمران خان چودہ مئی سے الیکشن والی ڈیٹ تھوڑی آگے لے جائے اور شہباز شریف تھوڑا پیچھے آ جائے اور سینٹر میں کہیں ڈیل ہو جائے ایک بات اب ذہن میں رکھئے گا اگر چودہ مئی کو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو یہ جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے یہ سلس ختم ہو جائے گا پنجاب میں تگڑا وزیراعظم عمران خان لے کر آئیں گے پنجاب ان کے ہاتھ میں ہوگا ان کی جان بخشی جائے گی خاص طور پر رمضان کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کس طرح زمان پارک میں افتاریاں چال رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا کوئی عمران خان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا لیکن اگر چودہ مئی سے آگے الیکشنز چلے گئے تو پھر یاد رکھئے کہ سینٹر کے اندر بھی کوئی موسن نکوی ٹائ حرام خور بندہ لائے جائے گا اور جب وہ بندہ لے کر آئیں گے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی عمران خان کے ہاتھ میں ابھی الیکشنز ہیں ہو سکتا ہے بعد میں یہ بھی نہ رہیں ان کو ٹائم مل جائے گا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں کوئی معاملہ کر سکتے ہیں یہاں پر عمران خان کو چپ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے عاصف زرداری بھی اسی تاک میں بیٹا ہوا ہے کہ ادھر شہباز شریف نہ اہل ہو الیکشن تھوڑا آگے جائے اور میں اپنے بیٹے کو پیش کروں کیونکہ یہ بڑی اچھی کٹ پتلی ہے تو وزیراعظم وہ بن جائے اور باپ صدر بن جائے تو ہمارے لیے بڑا آسان معاملہ ہو جائے عمران خان کو یہاں پر ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے یہاں پر جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے وہ اس پورے کھیل کے اندر اس کے پیچھے کھڑی ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر عمران خان نے ایک بڑی غلطی کر دی ایک غلطی اور پورے انہیں چودہ مئی سے آگے نہیں جانا چاہیے جو مرضی ہو جائے ایک دفعہ پنجاب کے اندر آپ نے الیکشنز کروا دیئے اور آپ تین چوتھائی اکثریت سے آگے تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو جائیں گے پھر تو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوگی اور اگر آپ چودہ مئی سے الیکشنز آگے لے گئے تو پھر الیکشنز نہیں ہونے پاکستان میں کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان پر اس وقت تک دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا یا کوئی مع فل ہونا پڑے گا یہ بڑے معاملات خراب کرنے والی چیزیں اور آسف زرداری کی نظریں اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنانے کی طرف ہیں اس وقت صرف عمران خان اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اللہ نہ کرے آج عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے وہ تو الگ بات ہے جو کچھ سڑکوں پر ہوگا یا جو ملک کے اندر ہوگا اللہ کبھی بھی نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر انتخابات کی بات ہو تو پھر بلاول کو وزیراعظم بنایا جائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی پورا پنجاب � لے گی اور وہ اس طرح کرے گی کہ وہ طاقتیں جو پسے پشت بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں وہ یہ کروائیں گی لہذا عمران خان کو اس غلطی اور غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور بڑا کیرفل ہو کر چلنا چاہیے کہ ایک دن میں جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے اگر وہ ایک دن الیکشن کے اوپر آگے اور معاملہ آگے چلا گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے انہیں یہاں پر سب سے پہلے پنجاب سیکیور کرنا چاہی ہے اگر آپ کے پاس پنجاب ہے تو آپ کے بندے نہیں اٹھائے جائیں گے آپ کا معاملہ کلیر ہوگا یہاں اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے اس طرح اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ شام کو گھار بھی پہنچ پائیں گے یا نہیں اس لیے یہاں عمران خان کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے آصف زرداری گد بن کر بیٹھا ہے اور اس نے پوری طرح یہ صورتحال دیکھنی ہے کہ جیسے ہی اس کو موقع ملے اور وہ جھپٹ پڑے اور اپنے بیٹے کو وزار وزارت خارجہ کے ذریعے اپنے بیٹے کو بیرون ملک متعارف کروا دیا ہے اور اس کو وزیراعظم کے عوضے تک لانے کے لیے سارا کام کر لیا ہے لہذا کوئی یہاں پر غلطی عمران خان کو نہیں کرنی کوئی ایک چوک نہیں کرنی ایک غلطی صرف ایک غلطی اور سارے کا سارا کھیل خراب ہو جائے گا لہذا آصف زرداری کی جو پلیننگ اس وقت ہوئی ہے کہ شہباز شریف نائل ہو جائے اصل میں مریم بھی چاہتی ہے کہ شہباز شریف نائل ہو جائے جب سارے اس کو نائ اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا بن جائے اور میرے بیٹے کی راہ ہموار ہو جائے عمران خان کے پاس لاسٹ آپشن یہ ہے سب سے بہتر یہ ہے ان کو کہے کہ الیکشنز تو ہو کر رہیں گے ابھی چیف جسس نے تازہ تازہ کام کیا ہے لوہا گرم ہے آپ الیکشن کروا لیں پنجاب ایک دفعہ آپ لے لیں اس کے بعد کے پی کے میں بھی الیکشنز ہو جائیں گے کیونکہ ایک جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے وہ ایک وہ سیٹ ہو جائے گی مثال پھر اس کے بعد آگے ایک دن کا جو بھی کرنا ہے کریں ان کو بھی الیکش صورتحال الگ ہو اس وقت صورتحال الگ ہوگی پنجاب آپ کے پاس پانچ سال کے لیے کم از کم آ جائے گا پھر کوئی آپ کو یہاں سے ہلا نہیں پائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا